ایج شیم نہیں کرنا چاہیے کہ تم چھوٹے ہو تمہیں کچھ نہیں پتا کہ ہمیں ایج کی بنیاد پر میچورٹی نہ سکھاؤ ساٹھ سال تمہاری عمر ہے اور تم نے جکنی ماری زندگی میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم آثورٹی بن گئے ہو آپ رول آؤٹی کر دیں اس پوسیبیلٹی کو کہ کوئی بچاس سال سے پہلے اکل مند ہو ہی نہیں سکتا ایک پیرنٹ جو خود ڈائیوورسٹ ہے جس کی آج تک آپ کی والدہ سے بنی ہی نہیں ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے شادی کہاں کرنی آپ اس کا سی وی مانگیں کہ بھئی آپ نے کے کردود کی ہے ایسی ہے آپ کی آثورٹی کیسے سبسٹانشیٹ ہوگی کہ آپ جو اپینین دے رہے ہیں وہ کالیٹی والی ہے آپ ہر اس طرح کی بات کرنے والے کو غددار بھی کہتے ہیں بے شرم بھی کہتے ہیں اور ہماری تیذیب اور فیملی سسٹم کے خلاف کنسپائر کرنے والا کہتے ہیں اگر مینڈ سیٹ یہ ہے تو پھر کیا ری وزٹ کرنا ہے آپ نے پہلی ٹھپا لگا دیا کہ یہ کافر ہیں یہ ان کو دو شرم ہی نہیں آتی یہ تو یہاں معاشرے کے ساتھ جنگ لڑنے کی بات کر رہے ہیں میرے پیرنٹس تو ایسی نہیں ہیں تو انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ہم ایکسپشنز کی بات نہیں کر رہے ہیں مطلب جو ماریں کھا رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ کے دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے کچھ اور دیکھ لو آپ کے لئے بہر نالج ہے وہ در ٹائم آپ نہ لگا